بسم اللہ الرحمن الرحیم کہلاتا ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ نیوٹرینٹ ہے کیا تو سب سے پہلے نیوٹرینٹ ہر اس چیز کو کہا رہے گا جو باڈی کے میٹابالک پروسس کے لیے ضروری ہے یعنی باڈی میں جو کیمیکل ریاکشنز ہو رہے ہیں ان کو چلانے کے لیے ضروری ہے تو ایک لیونگ آرگنیسم میں کیمیکل ریاکشن میں استعمال ہونے والی ہر چیز نیوٹرینٹ کہلائے گی اچھا پھر اگر میٹابالک پروسس کی بات کریں گے تو میٹابالک پروسس چلیں گے کیمیکل ریاکشن ہوں گے تو سٹکچر بھی بنیں گے کیمیکل ریاکشن ہوں گے تو فنکشن بھی پروفارم ہوں گے آگے ہمارے پاس نیوٹرینٹ میں جو میجر کیٹیگری ہے وہ فوڈ کی ہے اب فوڈ بسیکلی ہے کیا فوڈ ہر اس کمپاؤنڈ کو کہا جا سکتا ہے جو باڈی کو انرجی پروائیڈ کرے گا یعنی ہر وہ کمپاؤنڈ جو باڈی کو انرجی پروائیڈ کر سکتا ہے وہ فوڈ کہلائے گا سپوز میں کہتا ہوں کہ اور فوڈ ہمیشہ اورگینک ہوتا ہے یہ بہت امپاؤنٹ بات آپ لوگوں نے یاد رکھیں فوڈ وہ ہوتا ہے جس میں سی ایچ بانڈ ہوتا ہے اور یہ ہم نے پچھلا جو چیپٹر ہے چیپٹر نمبر 11 اس میں بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے کہ جب یہ بانڈ ٹوٹتا ہے تو اس سے انرجی ریلیز ہوتی ہے اور اس بانڈ کا ٹوٹنا آکسیڈیشن کہلاتا ہے اور یہ انرجی پھر ایٹی پی بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے جس وجہ سے جب ہم فوڈ کو ڈیفائن کرتے ہیں تو فوڈ ہمیشہ وہ کمپاؤنڈ ہوگا جو باڈی کو انرجی پروائیڈ کرے گا اور یہ ہمیشہ کیا ہوگا اورگینی کو اچھے یہاں ایک چھوٹی سے پوائنٹ کلیئر کریں گے ہر اورگینی کمپاؤنڈ باڈی کا فوڈ نہیں ہوتا جیسے میں کہتا ہوں کہ ہماری باڈی میں سیلولوز ایک اورگینی کمپاؤنڈ ہے لیکن جب ہماری باڈی میں جائے گا سیلولوز ہماری باڈی کا فوڈ نہیں ہے کیونکہ باڈی کے پاس اس سیلولوز اس اورگینی کمپاؤنڈ کو توڑ کے اس سے انرجی نکالنے کا کوئی میتھڈ موجود نہیں اگر ہیومن باڈی کی بات کریں تو اس کا مطلب ہے سیلولوز اورگینی کمپاؤنڈ تو ہے لیکن وہ ہیومن باڈی کا فوڈ نہیں ہے تو فوڈ ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اورگینک ہو اور باڈی میں جا کے انرجی پروائیڈ کرے تو وہ فوڈ بنے گا جیسے ہماری کافی سارے کاربوہائیڈیٹ کافی سارے لپڈز کافی سارے فیٹس یہ ہماری باڈی میں جا رہے ہوتے ہیں اور باڈی ان سے انرجی لے رہی ہوتی ہے تو فوڈ کے لیے یہ شرط ضروری ہے کہ وہ باڈی کو انرجی پروائیڈ کرے اچھا اس کے علاوہ فوڈ کے علاوہ جو دوسرے آپ کہہ سکتے ہیں نیوٹریئنٹ ہے اس میں واتر آ جاتا ہے الیکٹرولائٹ آ جاتا ہے منرلز آ جاتے ہیں وائٹامینز آ جاتے ہیں تو یہ بھی ہمارے پاس مختلف قسم کے نیوٹریئنٹس کی ٹائپ ہیں اچھا ان کو تھوڑا سا ون بائی ون ڈسکس کر لیتے ہیں کیونکہ سٹوڈنٹ ان میں بھی کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں کہ الیکٹرولائٹ کے ہیں منرلز سے کیا مراد ہوتا ہے سب سے پہلے جیسے ہم واتر کی بات کرتے ہیں ابھی میں نے کہا سٹوڈنٹ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید واتر فوڈ میں آتا ہے لیکن اگر میں نے جو کنسپٹ آپ لوگوں کو ڈیویلپ کیا ہے فوڈ ہمیشہ وہ کمپاؤنڈ ہوگا جو باڈی کو انرجی پروائیڈ کرے گا ٹھیک ہے یہ پوسیبل ہے کہ ایک اورگینیزم میں ایک اورگینی کمپاؤنڈ فوڈ کا کام کر رہا ہو اور دوسرے اورگینیزم میں وہی اورگینی کمپاؤنڈ فوڈ کا کام نہ کر رہا ہو جیسے میں نے سیلولوز کی مثال دی تو اب سٹوڈنٹ کیا سمجھتے ہیں چونکہ ہم کھاتے پیتے ہیں تو اس وجہ سے چونکہ وہ ہماری ڈائیٹ کا حصہ ہے پانی اور دائر بعد ہر کھانے کے ساتھ پانی پیے بھی جاتا ہے تو سٹوڈنٹ اکثر سمجھتے کہ واتر بھی فوڈ میں آئے گا حالانکہ اگر دیکھا جائے واتر میں کوئی سی اچ گونڈ نہیں ہوتا دیر ایز نوز کیونکہ ایش ٹو ہو ہے اس میں کوئی سی ہے ہی جس وجہ سے واتر کو کہا جاتا ہے زیرو کیلوری کمپاؤنڈ تو واتر ہماری باڈی میں ہمیں کوئی انرجی پروائیڈ نہیں کرتا پھر ہم پیتے کیوں ہیں سوال یہ ہے کیونکہ اگر آپ لوگ کو یاد ہو ہمارے جتنے بھی انزائمز ہیں وہ پانی کی موجودگی میں ہی کام کرتے ہیں تو ظاہر بات اگر انزائم کو واتر چاہیے اور انزائم نے کیمیکل ریکشن پروفارم کرنے ہیں تو واتر ہوگا تو انزائم کام کریں گے انزائم کام کریں گے تو ہمارے پاس میٹابولیزم چلے گا تو اس وجہ سے پانی کے بغیر کوئی بھی سیل یا کوئی بھی آرگنزم زندہ نہیں رہ سکتا تو یہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھ رہے ہیں it is a not food but nutrient نیوٹرینٹ ہے کیونکہ ہم نے نیوٹرینٹ کو ڈیفائن کیا ہر وہ چیز جو میٹابولیزم کے لیے ضروری ہے وہ کیا کہلائے گی نیوٹرینٹ کہلائے گی اچھے اسی طرح وائٹ آمینز تو سب سے پہلے وائٹ آمینز کو وائٹ آمینز کیوں کہا جاتے ہیں بسیکلی دو ورڈ کو کمبینیشن ہے وائٹ آمینز تو شروع شروع میں کچھ امائنز جو کیمیکل کمپاؤنڈ کے کٹیگری ہے ان کے بارے میں دیکھا گیا کہ وہ باڈی کے میٹابولیک پروسس کے لیے ضروری ہے تو اس وجہ سے ان کو وائٹ آمینز کہا گیا یہ ایسے امینز ہیں جو باڈی کے لیے اہم ہیں وائٹل ہیں لیکن جب بعد میں کافی سارے وائٹ آمینز ڈسکور ہوئے تو پتہ چلا کہ اس میں امائنز نہیں بھی ہوتے جیسے وائٹ آمینز سی ہے اس میں کوئی امائن گروپ نہیں ہے تو بہرحال آج کل ہم ان کمپاؤنڈ کو وائٹ آمینز کہتے ہیں جو باڈی میں یا تو پروڈیوس نہیں ہوتے یا سمال کونٹیٹی میں پروڈیوس ہوتے ہیں اور اتنی تھوڑی کونٹیٹی میں پروڈیوس ہوتے ہیں کہ وہ باڈی کی ریکارمنٹ کے مطابق نہیں ہیں اور ان کو ہمیشہ ڈائیٹ کے ساتھ لینا پڑتا ہے یہ ایک بات ذہن میں رکھیں گے ہمارے پاس وہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے باڈی کے لیے جو باڈی خود نہیں بنا رہی جیسے ہم امائنویسٹ کی جب کیٹیگری بناتے ہیں تو ایک ایسے امائنویسٹ ہے جو ایسنشل ہیں ایک ایسے نون ایسنشل ہیں تو جو نون ایسنشل ہیں وہ نون ایسنشل کیوں ہیں کیونکہ باڈی ان کو خود بنا سکتی ہے اس وجہ باہر کے امائنویسٹ کی ضرورت نہیں پڑتی تو ایسنشل وہ ہوتے ہیں جو باڈی خود نہیں بنا سکتی اسی طرح یہ والے جو کمپاؤنڈ ہے چونکہ یہ باڈی خود نہیں بنا سکتی تھی اور باڈی کے میٹابولک پروسس کے لیے ضروری ہیں تو ان کے ساتھ وائٹل کا باڈی جیسے ایسنشل ایسنشل ہم نے لکھتے ہیں تو اسی طرح ہم نے لگایا وائٹل امینز تو ان کو ہمیشہ ڈائیٹ کے ساتھ لیا جاتے ہیں اور آپ کو پاتا ہے کہ وائٹ امینز کا باڈی میں فنکشن کا ہے زیادہ تر دے ایکٹ ہے کو انزائم یہ کو انزائم کا کام کر رہے ہوتے ہیں زیادہ بات اگر کو انزائم نہیں ہوں گے تو انزائم کام نہیں کریں گے انزائم کام نہیں کریں گے تو میٹابولیسم بھی نہیں ہوگا تو یہاں سے بھی وہی بات نکل آئی کہ ہر وہ چیز جو میٹابولیسم کے لیے ضروری ہے وہ نیوٹرینٹ تو وائٹامینز ہمارے پاس یہ نیوٹرینٹ کا کام کر رہے ہیں اور یہ زیادہ تر اورگینک ہوتے یہ بھی کیا ہوتے لیکن ان سے باڈی انرجی نہیں لیتی ان سے آپ کہہ سکتے ہیں زیادہ تر انزائم کی ہیلپ لیتی ہے ایدھکو انزائم میں کام کرتے اچھا الیکٹرولائٹس کیا ہے جتنے بھی ہماری باڈی میں آئینز ہیں ویسے یہ آپ لوگیں کیمسٹری یا فیزیکس میں عام طور پر ہم استعمال کرتے ہیں الیکٹرولائٹس کی ٹرمز ظاہر بات ہے ایسے کمپاؤنڈ جو الیکٹرولز پوزیٹیو نیگٹیو ٹرمیلل کی طرف اٹریکٹ ہوں تو وہ الیکٹرولائٹس کہلاتے ہیں تو باڈی میں بھی یہ آلموسٹی کنسٹ ہے جو الیکٹرولز کی طرف اٹریکٹ ہونے والے جو کمپاؤنڈ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر آئینز ہوتے ہیں یا ایک ایسا کمپاؤنڈ جو آئینز نہیں ہے لیکن لیکوڈ شکل میں ہے جب آپ اس میں سے کرنٹ گزاریں گے تو اس کے آئینز بنیں گے اور وہ الیکٹرولز کی طرف جانا شروع ہو جائیں تو یہی کانسپٹ آلموسٹ یہاں بھی ہے کہ ہمارے پاس جو کسی سیل میں یا ٹیشو فلیوڈ میں یا بلڈ میں ایسا کمپاؤنڈ جو آئینز ہو چکا ہو یا آئینز ہو سکتا ہو تو ہر وہ کمپاؤنڈ الیکٹرولائٹ کہلائے گا کلیر اب ظاہر بات ہے آئینز ہماری باڈی میں بہت جگہ بہت سارے فنکشن پلے کر رہے ہیں جیسے جب ہم نرو امپلس کو سٹیڈی کرتے ہیں تو نرو امپلس میں مومیٹ آف سوڈیوم اور پوٹاشیم یا کیلشم ہو رہی ہوتی ہے ہمارے جو ہارٹ کی کانٹریکشن اس کو کلشم آئین کنٹرول کر رہے ہیں تو باڈی میں بہت سارے آپ کہہ سکتے ہیں فنکشنز ایسے جس میں آئینز استعمال ہو رہے ہیں میٹابولیزم کے طور پر اچھے منرلز کیا ہے منرلز عام طور پر ان الیمنٹس کو کہا جاتے ہیں جو باڈی کی ریکائرمنٹ ہو فنکشن کے حوالے سے سٹرکچر کے حوالے سے تو یہ ہم نے الیمنٹس کی بات کی ہے تو زیادہ تر یہ ان آرگینک ہوں گے جیسے کلشم ہے مگنیشم ہے فاس فورس ہے یہ کلشم یہ الیمنٹس ہیں ٹھیک ہے زنگ ہے اس کے بعد پھر ہم یہ تین کٹیگری ہم نے بنای ہے مایکرو منرلز ایسے منرلز جو باڈی میں زیادہ کونٹیٹی میں چاہیے ہوں جیسے کلشم اس طرح کی چیزیں جو مایکرو منرلز جو بہت تھوڑی کونٹیٹی میں چاہیے جیسے زنگ وغیرہ تو ہمارے پاس یہ سارے کے سارے جو منرلز ان الیمنٹس کو کہا جاتا ہے جو فوڈ کے ذریعے سے باڈی میں جائیں اور باڈی کی فنکشن کیلئے ضروری ہوں تو وہ میں کیا کہلائیں گے منرلز کہلائیں گے یعنی پانی کا جو سمجھ آگیا ہے الیکٹرولائٹ اور منرلز میں کیاڈیف ہے یہ وہ کمپاؤنڈیں جو آئیونائز ہو سکتی ہیں یا ہو چکے ہیں اور منرلز میں عامتوں پر ان الیمنٹس کی بات ہو رہی ہوتی ہے جو الیمنٹس کی شکل میں ہوتے ہیں اور باڈی کی ریوکائرمنٹ یا باڈی کی فنکشن کے لیے ضروری ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ہر وہ چیز بات یہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی کہ ہمارے پاس ہر وہ چیز جو باڈی کے میٹابالک پروسس یا فنکشن یا سٹکچر کے لیے ضروری ہے وہ کیا کہلائی الیکٹرولائٹ کہلائی نیوٹریشن کیا ہے وہ سارے کے سارے پروسس جس میں نیوٹریئنٹ کو باڈی میں لے کے استعمال کیا جا رہا ہے صرف لے جانا کافی نہیں ہے اس کو استعمال بھی کرنا ہے چاہے وہ فود ہو چاہے وہ الیکٹرولائٹ ہو چاہے وہ منرلز ہو چاہے وہ وارٹر ہو ہر وہ چیز جو باڈی میں لے کے اندر جائی جا رہی ہے اور پھر اس کو استعمال کیا جا رہا ہے استعمال کیسے ہوگی ان سے یا تو گروت کروائی جائے گی یا اگر کوئی فنکشن خراب ہو گیا اس کو ریپیئر کی جائے گی یا باڈی کی جو مختلف قسم کی ایکٹیوٹیز ہیں ان کو مینٹینز کیا جائے گا تو یہ سارے کے سارے فنکشنز انہی نیوٹرینٹ کو استعمال کر کے مکمل کیا جاتے ہیں تو یہ جو پروسس ہے جس میں ان نیوٹرینٹ کو اندر لے جا کے استعمال کروایا جا رہا ہے اس پورے پروسس کا نام کے ہے نیوٹیشنز آگے ہمارے پاس نیوٹیشن دو طرح کی ہے آٹو ٹروفک ٹروفک کا ورڈ ہمیشہ نیوٹیشن سے ہی ریلیٹیڈ ہوتا ہے ٹروفک لیول یو ٹروفکیشن اس طرح کے کافی سارے ورڈ ہیں جو ہم نیوٹیشن سے ریلیٹیڈ ڈسکس کرتے ہیں آٹو ٹروفک تو آٹو ٹروفک بیسیکلی یہاں جب ہم کلاسفکیشن کرتے ہیں آٹو ٹروفک میں یہ ان آرگینزم کو آٹو ٹروفک آرگینزم کہا جاتا ہے جو اپنا فوڈ خود بنا سکتے ہوں میں نے بتایا فوڈ ہونے کے لیے کیا ہونا ضروری ہے سی ایچ یعنی آرگینک ہونا فوڈ ہونے کے لیے ضروری ہے ٹھیک ہے تو کین مینوفیکچر آرگینک کمپاؤن اور یہ بنائے سے جاتے ہیں ان آرگینک روہ میٹیریل ان آرگینک روہ میٹیریل سے بنائے جاتے ہیں اور یہ عام طور پر جو سراؤننگ میڈیا ہے انوائرمنٹ ہے وہاں سے وہ آرگینزم لیتا ہے جیسے جو آٹو ٹروفک آرگینزم ہے وہ اپنے کاربو ہائیڈریٹ اپنے لپڈز اپنے پروٹین سارے خود بنا سکتے ہیں اس سے کاربن ایک سیڈ وارٹر اور نائٹریٹس اور بھی کافی ساری چیزیں الیکٹرولائٹ ان ساری چوزوں سے کوئی ملا کی اپنے خوراگ اچھا یہاں ایک تھوڑا سا کانسیپٹ ذہن میں رکھیں گے آرٹو ٹروفک آرگینزم زیادہ تر فوٹو سنثیٹک لازمی نہیں ہے فوٹو سنثیٹک کچھ کیمو سنثیٹک بھی ہوتے ہیں جیسے کیمو سنثیٹک بیکٹیری کیمیکل ریاکشنز کے ذریعے سے اپنا فوڈ بناتے ہیں زیادہ تر کیا ہوتے ہیں فوٹو سنثیٹک ہوتے ہیں فوٹو سنثیٹک جب ہم فوٹو سنثیٹک آرگینزم کی بات کرتے ہیں تو فوٹو سنثیٹک میں کیا ہوتے ہیں سی او ٹو پلس ایش ٹو اور اسے کاربو ہیڈیٹ بنتے ہیں سٹوڈنٹ ایکس طرح یہ سمجھ دیں کہ سر یہ فوٹو سنثیٹک میں تو نائٹریٹس ہم نے کبھی پڑی نہیں ہے تو نائٹریٹس کا ورد کیوں استعمال کیا گیا آپ لوگوں نے یاد رکھ رہے ہیں جب فوٹو سنثیٹک کی بات کرتے ہیں تو اسے صرف کاربو ہیڈیٹ بنایا جاتے ہیں لیکن ہمارا جو نیوٹرینٹس ہیں جو آرگینک نیوٹرینٹس ہیں یا جو فوڈ ہے فوڈ ہی لگا لیں تو فوڈ میں تو لپڈز بھی آتا ہے عام طور پر پروٹینز بھی آتی ہیں تو فوٹو سنثیٹک میں صرف کیا بنایا جا رہے ہیں کاربو ہیڈیٹ اور کاربو ہیڈیٹ میں سی او ٹو پلس ایش ٹو جب ہم پروٹین بنائیں گے یا ڈی این اے بنائیں گے جب آر این اے بنائیں گے جو مختلف قسم کے فنکشن پروفارن کریں گے باڈی میں تو ان کے لئے تو نائٹو جن چاہیے باقی جتنے بھی کمپاؤنڈ ہے پلانٹ یا کوئی بھی فوڈو سنثیٹک آرگینیسم وہ کاربو ہیڈیٹ سے کیمیکل ریکشن کے ذریعے سے بنا رہا ہوتے ہیں جیسے پروٹینز ہیں جب وائٹامینز بنا لیں ڈی این اے بنا لیں آر این اے بنا لیں لپرز بنا لیں ہر آرگینی کمپاؤنڈ وہ کاربو ہیڈیٹ سے بناتا ہے تھرہو کیمیکل ریکشنز تھرہو کیمیکل ریکشن تو یہ جو نائٹریٹ کا بڑھ ہے پھر ظاہر بات ہے وہ کمپاؤنڈ جن میں نائٹو جن موجود ہے تو وہ تو پھر اگر صرف فوٹو سنثیس میں ہی سارا فوڈ بننا ہوتا ہے فوٹو سنثیس میں تو صرف یہ دو کمپاؤنڈ استعمال ہوتے ہیں اور ان دو کمپاؤنڈ سے ساری چیزیں نہیں بن سکتی تو اس وقت سے آپ لوگوں نے یاد رکھیں جب ہم فوٹو سنثیس کے بات کرتے ہیں تو فوٹو سنثیس میں صرف کاربو ہیڈیٹ بنتے ہیں اور باقی جتنے بھی کیمیکل کمپاؤنڈ ہیں جو آرگینک ہوتے ہیں اور جو آٹو ٹوفک آرگینیزم میں بنایا جا رہا ہوتے ہیں چاہے وہ فوڈ ہے یا دوسرے ڈیوٹینٹ ہے ان سب کو کیمیکل ریکشنز کے ذریعے سے بنایا جا رہا ہے فرام دک کاربو ہائیڈریٹ تو پھر باقی جب دوسرے کمپاؤنڈ کو بنایا جائے گا تو اس کے لیے نیٹروجن بھی چاہیے اس کے لیے ہو سکتا ہے مگنیشن بھی چاہیے اس کے لیے ہو سکتا ہے کپر بھی چاہیے جیسے کلورفیل اگر بنانا ہے تو کلورفیل بنانے کے لیے مگنیشن بھی چاہیے ہوگا تو یہ جتنے بھی کمپاؤنڈ ہیں وہ سارے کے سارے کیسے بنیں گے کیمیکل ریاکشن سے بنیں گے اچھا آٹو ٹروفک کو اگر آرگینک کمپاؤنڈ نہ بھی دی جائے بنانے صلاحیت خود ہے تو اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف ان آرگینک انوائرمنٹ میں بھی رہ سکتے ہیں کہ جس میں کوئی بھی آرگینک کمپاؤنڈ نہ ہو ورنہ آرگینزم کو دونوں قسم کے کمپاؤنڈ چاہیے ان آرگینک بھی اور آرگینک بھی ان آرگینک اگر مل رہے ہیں ان کے لئے سفیشنٹ ہے آرگینک ان کو نہ بھی دی جائے یہ اپنے خود بنا لے گی تو اس وقت سے آپ کیا سکتے ہیں کہ جو آٹو ٹروفک آرگینزم ہے اگر یہ صرف ان آرگینک انوائرمنٹ اگر ان کو مل جائے ان آرگینک نیوٹرینٹ کا ملنا ضروری ہے تو یہ آرگینک کمپاؤنڈ اپنے خود بنا سکتے ہیں جی دوسرے ہمارے پاس ہیں ہیٹرو ٹروفک آرگینزم تو یہ اپنے آرگینک کمپاؤنڈ تو خود ہی بنا سکتے تو یہ پھر یا تو اپنے آرگینک کمپاؤنڈ انوائرمنٹ سے لیں گے انوائرمنٹ سے کیا مراد ہے یا آٹو ٹروف سے لیں گے اور کچھ ایسے ہیں جو ڈیڈ اور ڈیکینگ میٹیریل سے لے رہے ہوتے ہیں تو بارہل یہ ہمارے پاس سے کچھ بیسی کونسیپ نیوٹیشن کے حوالے سے تھے ٹائپس آف نیوٹیشن ہے انشاءاللہ اگلے ڈیکچر میں ہم پلانٹ کے اندر جو نیوٹیشن کا میکنیزم ہے اس کو سٹارٹ کریں گے آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ